سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین و ناظرین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ رب العزت تمام کو خیر و آفیت سے رکھے آج میں آپ کو ایک ایسی بات سنانے چلا ہوں جسے اگر آپ نے توجہ سے سماد فرما لیا تو یقینا ہم سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی ہماری زندگیوں کے اندر خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں غصہ نہ آئے تو آپ ایک بات سیکھ لیں انشاءاللہ العزیز آپ کو غصہ کبھی نہیں آئے گا نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جن کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے غصہ جاتا ہے حضور نے فرمایا ایسے شخص مضمت کے قابل ہیں اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں جلد غصہ آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے حضور نے فرمایا ایسے لوگ بھی مضمت کے قابل ہیں اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ افراد کوئی شخص ایسے ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ قابل تعریف ہیں ان لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے اور ایک بات یاد رکھ لیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آ جائے تو وہ کیا کرے جب غصہ آنا شروع ہو جائے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے غصہ آتا بھی اس وقت ہے کہ جب آپ غیر کی بات کو اچھا نہ جانے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب غصہ آنے لگے تو زمین پہ بیٹھ جاؤ یا زمین پہ لیٹ جاؤ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا جب تمہیں غصہ آنے لگے خاموش ہو جاؤ جب تم خاموش ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور جب غصہ آتا ہے تو شیطان کی طرف سے بندے کے اندر غصہ آتا ہے تو آگ کو کس چیز کے ساتھ آگ کو پانی کے ساتھ بجھائے جاتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ فوراں وضو کر لے وضو کرنے سے بھی انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا آپ نے چند باتیں جو میں نے آپ کو کہیں ہیں انہی میں سے کسی ایک بات پہ آپ عمل کر لیں انشاءاللہ غصہ نہیں آگا یا تو زمین پہ لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں یا فل خاموش ہو جائیں یا آپ کو اگر غصہ آ جائے تو وضو کر لیں انشاءاللہ غصہ نہیں آئے گا مؤمید کرتا ہوں میرے بات آپ کو اچھی لگے ہوگی اور ثواب کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ